ناظرین اینور بیز میں خوش آمدیر ناظرین بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے اگر آج آپ نے بلاول بھٹو زرداری یعنی ڈبل بیماری ایک بھٹو اور ایک زرداری مجھے معاف کیجئے بلاول کو ڈبل بیماری کہنے پر لیکن کیا کروں کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ انسان اپنا خود مو پیٹ لے کہ ہماری قوم کو کیسی لیڈرشپ ملی ہے کیا یوں کہیے کہ ہماری کیا چوائیس ہے آج بلاول نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے مسئلہ تو سندھ میں پانی کی کمی کا اٹھایا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے دبل لفظوں میں بہت سے پیغامات بھی دے دیئے ہیں کھل کر تو انہوں نے یہ کہا ہی ہے کہ اگر وفاق نے سندھ کے پانی کا مسئلہ حال نہ کیا تو پھر وہ مظاہرے کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے سندھ کے لوگوں کو وفاق کی جانب سے ملازمتوں سے فارغ کرنے کی شکایات بھی کی ہیں جنہیں بقول ان کے محترمہ بینظر بھٹو نے اپنی وزارت عظمہ کے دوران نوکریاں فراہم کی تھی اب یہ اچھا ہے کہ آپ کام بھی نہ کریں اور جب آپ کو نوکری سے نکالنے کی بات کی جائے تو آپ مظلومیت کے نعرے لگائیں اور سندھ کارڈ کھیلنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دیں ناظر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج کراچی کی ایک کیمیکل فیکٹری جو کرنگی کے علاقے میں واقعے تھی وہاں آگ لگنے سے سولہ فراد لقمہ اجل بن گئے اگر بلاول میں تھوڑی بھی شرم اور دل میں غریبوں کے لیے تھوڑا رحم ہوتا تو یہ کہتا کہ ان سولہ فراد کے قتل کا مقدمہ میں وزیراعلا سندھ پر درج کروں گا کیونکہ جہاں ایک کیمیکل فیکٹری کا رہائشی علاقے میں ہونا غیر قانونی تھا وہی اس فیکٹری میں بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے رولز کی سنگین خلاف ورزی بھی نظر آ رہی ہے جس میں بیلڈنگ میں فائر ایکزٹ کا نہ ہونا اور کھٹکیوں پر مضبوط دوہی کی گریلز کا لگا ہونا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ فائر بریگیڈ بھی تقریباً آگ لگنے کی طلاح ملنے کے دو گھنٹے کے بعد جائے حادثہ پر پہنچا ناظرین ایک طرف افغانستان کے حالات ساری دنیا اپنے لوگوں کے لئے فکر مند نظر آتی ہے پاکستانی حکومت بھی عالمی برادری کی مدد کے لیے اپنے تمام وسائل روح کا علاقہ دکھائی دیتی ہے جس پر عالمی برادری بجا طور پر پاکستان کی ممنون و مشکور بھی دکھائی دیتی ہے دوسری طرف ہماری اپوزیشن کا رویہ ہے جو کوئی موقع خاص سے جانے دیتے ہی نہیں جس میں حکومت پر تنقید نہ کی جائے لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادارے بھی اس کے ذمہ دار ہیں جن کی نرسریوں میں یہ سیاستدان پنبتے ہیں وہ ضرور ہے کہ ان کی آپ یاری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے بلاول کا اپنا حالیت دور امریکہ کیا تھا اس کی کوئی تفصیلات کیوں پاکستانی عوام کے ساتھ نے نہیں لائی جاتی کہ وہ وہاں کن کن سے ملاقعتیں کرتا رہا یہ سب پاکستانی عوام کے سامنے آنا چاہیے ابھی سترہ اگست گزری ہے جس دن انیس سو اٹھاسی میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں پاکستان کے اس وقت کے صدر اور آرمی چیف جنرل زیاء الحق کے علاوہ آئی ایس آئی چیف جنرل اختر عبد الرحمان اور آرمی کی ایک بڑی قیادت چھہید ہو گئی تھی میں اور تمام پاکستانی اپنے اداروں سے یہ امید رکھتے تھے کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس سانحے کے پیچھے اصل میں کون ملوث تھا لیکن افسوس آج تک پاکستانیوں کو سرکاری سطح پر کچھ نہیں بتایا گیا اس وقت میرے سامنے گلف میوز کی مارش دوہزار چار کی ایک سٹوری ہے جس کے مطابق جنرل زیاء الحق کی بیٹی نے بتایا ہے کہ ان کے والد کو امریکہ نے مروایا تھا جس میں بعد میں آنے والے حکمران اور فوج کے علا عوضہ داران بھی شامل تھے اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بینیزر بھٹو اور جنرل درانی اور جنرل اسلم بیک کا نام بھی لیا تھا اب یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس سانحے کے بعد بینظیر دو بار پاکستان کی وزیراعظم بن جاتی ہیں اور پھر تیسری بار دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک ان کی جماعت مرکز میں حکومت بنا لیتی ہے اور ان پانچ سالوں کے لیے پاکستان کے تمام سیاہ و سفید کا مالک آصف زرداری بن جاتے ہیں اور سن تو لگتا ہے کہ پیوز فارٹی کو ذاتی جاگیر کے طور پر بخش دیا گیا ہے کہ اس نے جب بھی مرکز کو بلیک مل کرنا ہو وہ سندھ کھیننا شروع کر دے بلکہ صرف سندھ ہی کیوں ہماری ایک اور بڑی سیاسی جماعت بھی جاگ بنجابی جاگ تیری پگ نولا گیا داغ کنارے لگاتی رہی ہے اور اب بھی ہر وقت ہماری فوج اور اداروں پر کھل کر تنقیب کرتی دکھائی دیتی ہے لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کون کس کا کانا ہے کہ ایسے لوگ ہی حکمران بن کر پھر ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں اور اگر حکومت میں نہ بھی ہوں تب بھی ملک کا کوئی قانون اور ادارہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا اگر واقعی ہمارے ملک میں کوئی قانون یا ادارہ ہے تو پھر یہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کا حق ہے کہ ان کی عدالت میں تمام سیاست دانوں کو کھڑا کیا جانا چاہیے ہمارے اداروں کو تو سب سیاست دانوں کے ڈی این اے تک کا پتہ ہوتا ہے تو کیوں نہ عوام جو ان لوگوں کی ظاہری طور طریقے دیکھ کر بے قوب بن جاتی ہے ان کو بتایا جائے کہ کون کون ہے ہمارے ملک کی ایک بڑی تعداد جو شاید ساٹھ فیصد سے بھی زائد ہے وہ اپنے ووٹ کا حق استعمال نہیں کرتی اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی امیدوار کو بہتر نہیں سمجھتی جب انتخابات میں ان کے سامنے حقیقی اور سچے پاکستانی ہوں گے تو یقین کریں لوگ اپنے ووٹ ایسے استعمال کریں گے جیسے وہ حقیقت میں کسی فرض کی ادائیگی کر رہے ہوں خدا ہمارا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باز